موسیقی موسیقی چیمپنز ٹرافی پر آئی سی سی بورڈ میٹنگ آج پھر ہوگی ورچول میٹنگ دس سے پندرہ منٹ جاری رہی تمام بورڈ میمراہ شریک ہوئے چیرمن پی سی بی موسیقی نکوی نے پاکستان کی نمائندگی کی پاکستان ہائیبریڈ موڈل پر چیمپنز ٹرافی نہ کروانے کے موقف پر قائم ذرائع آئی سی سی کے مطابق معاملے کے حل کے لیے مختلف تجاوی زیر غور امید ہے کوئی حل طلب فارمولا نکل آئے گا پی آئی اے کے تیارے پھر سے جارب کی فضاؤں میں اڑنے کو تیار یورپ نے پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی ختم کر دی یورپی کمیشن اور یورپی ائر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے قومی ائرلائن کو فلائٹ آپریشن کی اجازت یاسا نے خط لے کر وزارت حوابازی اور پی آئی اے کو بازابتہ آگاہ کر دیا وزیراعظم کا پابندی اٹھایا جانے کا خیر وقتم کہا یہ پاکستان کی کامیہ پالیسز کا مذر ہے پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی ساکھ مستحکم ہوگی اور مالی طور پر بھی فائدہ ہوگا پاکستانی اب اپنی ائرلائن میں یورپ کا ہوائی سفر کر سکیں گے وزر دفاع خاجہ سے بولے کہ پی ٹی آئی دور میں ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی وجہ سے پابندی لگی وزیراعظم کی قیادت میں پوری ٹیم اور سیول ایوییشن نے بہت محنت کی چار سال لگے اب جا کر کامیہ بھی ملی پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نچکاری کے عمل میں فائدہ ہوگا امید ہے برطانیہ اور دیگر ممالک بھی پابندی اٹھا لیں گے وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو فتن اور تخریب کا ٹولہ قرار دے دیا انعامہ سے متعلق آلہ سطح اجلاس میں کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں تخریب کاری کا ٹولہ ہے تمام تخریب کاروں کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائیں اور کیفرے کردار تک پہنچایا جائیں اسلامباد پر چوتھی بار لشکر کشی کی گئی کیتھی حکومت سازشوں میں مصروف ہے ان کو ملکی محشت اور صوبے کی کوئی پرواہ نہیں بس ایک ہی ایجنڈا ہے وفاق پر چڑھائی کر کے ہر چیز تہوبالہ کر دیں سرکاری وسائل سے لیس جتھے نے محشت کو ایسا شدید گھاؤ لگایا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے بلوے سے محشت کو یومیاں ایک سو نوے عرب روپے کا نقصان اور دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی ہوتی ہے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء وزیراعلا پنجات مریم نواز کی شرکت آرمی چیف جنرل آسم منیر نے بھی خصوصی شرکت کی حکومت کا بلوائیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزیراعظم نے وزیراعظم محسن اکوی کی سربراہی میں ٹاسٹ فورس قائم کر دی ٹاسٹ فورس جلاو کھراو کرنے والے فسادیوں کی نشان دہی کرے گی وفاقی پروسیکیوشن سرویس کو مضبوط اور افرادی قوت بڑھائی جائے گی آلہ سطح اجلاس میں اسلامباد کیلئے وفاقی انصداد فسادات فورس بنانے اور فرانسے کے لیب کے قیام کی منظوری لیب میں تحقیقات اور شواہد کیلئے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا اسلامباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا بھی فیصلہ گورنر راج لگانے کی دھمکیاں نہ دو جسے گورنر راج لگانے کا شاک ہے پورا کر لے وزیراللہ خیبر پختون فاق کا صوبائی اسمبلی سے خطاب بولے ہم کرسیوں والے نہیں گورنر راج لگانا ہے تو لگاؤ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے پوراں نہتجاج کیا حکومت میں مظالم ڈھائے ملک کو جس جانب لے جا رہے ہیں بڑا نقصان ہوگا ملک میں قانون کی بالدستی قائم کر کے دم لیں گے مولانا فضل رحمان کی خیبر پختون خان میں گورنر راج لگانے کی مخالفت پی ٹی آئی کو اپنے طرز عمل پر غور کرنے کا مشورہ بھی دے دیا رحیم جار خان میں گفتگو کرتے ہوئے سربرا جیجوائے نے کہا گورنر راج جمہوریت کے منافی ہے لیکن ناگھزیر حالات میں لگایا جا سکتا ہے ملک میں انار کی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں شفاف الیکشن ہونے تک صورت احار ٹھیک نہیں ہو سکتی حکومت دوبارہ الیکشن کروائے تاکہ عوام کی حقیقی نمائند اسمبلیوں میں آئیں اور ملک کی سمد درست ہو سکے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی صورتحال پر پانچ دسمبر کو اے پی سی بلا دی دیگر سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت اے این پی کے صادر ایمل ولی نے دعوت قبول کر لی فیصل کریم کنڈی بولے کہ پی ٹی آئی نے کیپی کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا صوبے میں آگ لگی ہے اور صوبائی حکومت اسلامباد پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہے صدر عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی نے تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت کر دی بولے نو مئی اور چوبیس نویمبر کے واقعات پابندی کا بہترین جواس ہیں گورنر راج مسئلے کا حل نہیں اس سے صرف انا اور زد پوری ہوگی موسیقی